ویلکم سٹوڈیرنز ہم بات کریں گے گرافیکل ریپریزنٹیشن آف فنکشنز کی مطلب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ فنکشن جو ہے ایک پروسسس کا نام ہے جیسے چلیں آپ کی کوئی رویین کے لیے میں نے یہاں پر کوپی کیا اسے کہ ہم جیسے ڈائیجسٹیف سسٹرم کی بات کرتے ہیں تو اس میں فوڈ انپوٹ ہے اور انرجی آؤٹپوٹ ہے اب ہم انپوٹ میں وہ ایلیمنٹس لکھتے ہیں جس پر ایک پروسسس ہو سکے اور پھر آؤٹپوٹ مل سکے ایسی طرح جو ڈومین کے ایلیمنٹ ہے وہ انپوٹ کے ایلیمنٹس کہلاتے ہیں جو کہ انڈیپنڈنٹ ویریبل ہوتے ہیں اور جو کہ پروسس کو یا فنکشن کو مدد نظر رکھتے ہوئے رکھے جاتے ہیں اور ان کے اگینسٹ پر ہمیں جو آؤٹپوٹ میری ہوتی ہے جو سے ہم رینج کہتے ہیں جو کہ ڈیپنڈنٹ ہمارے پاس ویریبل ہوتے ہیں اب یہاں پہ یہ بات یاد رہے کہ ایک ڈومین کے ایلیمنٹ لکھنے سے ایک رینج کے ایلیمنٹ ملے گا اگر ڈومین کے ایک ایلیمنٹ سے دو رینج کے ایلیمنٹ ملیں گے تو پھر ہم اس سے فنکشن نہیں کہتے ہیں یہ باتیں آپ کو آرڈی بتائی ہوئی ہیں اب میں ایک فنکشن کونسیڈر کرتا ہوں f of x is equal to 2x plus 1 اب آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر میں اس کا graph ڈراؤ کروں گا تو میں پاس ایک straight line آئی گی graph کیا ہوگا اس کا ایک line ہوگی اور line جو ہے وہ جو بنتی ہے وہ infinite points سے ملنے سے بنتی ہے infinite points سے بنتی ہے تو اس کا مطلب کہ یہاں پر جب میں اس کی graphical representation دوں گا اس فنکشن کے حوالے سے تو پھر اس کا graph جو ہے اس میں infinite points آ رہے ہیں جو کہ ایک set بنائے گا اب وہ set کیسے بنے گا اس کے اوپر میں آپ کو بھی detail اس کی سمجھا رہتا ہوں یہاں پر پہلے میں وہ کچھ order pairs لے دیتا ہوں جیسے میں x اور f of x کی بات کر رہا ہوں اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ f of x اگر f function x domain کا element ہو تو y range کا element ہوتا ہے تو ہم اسے اس function کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ y is equal to 2x plus 1 جو کہ ایک linear equine ہے in two variables ٹھیک ہے تو چلیں جی order pairs کے حالے سے تھوڑی سی بات سمجھ لیتے ہیں کہ اگر x کی value ہم ڈیفرنٹ رکھتے جائیں گے تو ہمیں جو اس کے against جو اس کے range ملے رہی ہے y کی value وہ کیا ملے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر چیکھیں اگر میں x 0 رکھتا ہوں 0 رکھتا ہوں تو یہاں پر 2 multiply by 0 0 ہو جائے گا اور plus 1 کریں تو 1 آئے گا ٹھیک ہے اگر میں x کو جو ہے چلیں میں ایک دفعہ اس کو نیٹ لکھتا ہوں یہاں پر x کو اگر میں 1 رکھتا ہوں تو 2 1 times 2 اور plus 1 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم x کو 2 لکھیں گے تو 2 2s are 4 plus 1 5 آجے گا answer ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں x کو 3 رکھوں گا تو 2 3 times 6 plus 1 7 answer آجے گا اسی طرح اگر میں x کو 11 آجے گا ٹھیک ہے تو ہمیں اب دیکھیں اس کے order pairs کو اگر ہم plot کریں تو کیا بنیں گے اگر آپ یہاں سے یہ Cartesian جو plane میں نے یہاں پر draw کیا ہے ٹھیک ہے میں نے اس پہ scaling بھی کر دی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 2 3 4 یہ positive میں x کی values ہیں یہ positive میں y کی values ہیں x 0 ہونے سے y 1 تو ایک order pair یہاں پہ آئے گا x 1 رکھنے سے y 3 ہے ایک order pair یہاں پہ آجے گا x 2 رکھنے سے order pair مطلب x 2 رکھنے سے y کی value 5 order pair ادھر آجے گا ٹھیک ہے اسی طرح اپسیسہ اگر 3 ہو تو ordinate 7 یہ آپ کے پاس ایک order pair آجے گا اپسیسہ 4 ordinate 9 ہوگا یہ آجے گا order pair اسی طرح اپسیسہ 5 ہو تو ordinate 11 7 ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے اگر اپنے تمام پوائنٹس کو آپس میں join کرنا شروع کر دوں ٹھیک ہے اس طرح سے تو آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس ایک straight line بن رہی ہے رے میں کہوں گا اس طرح سے اس sense میں کہ میں اس کو x equal to zero سے بات کروں لیکن اگر میں اس سے پیچھے elements کے حالے سے بھی کہوں تو پھر یہ اس سے ایک line بن رہی ہے straight line بن رہی ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو میرے پاس یہ function تھا کس کا تھا f of x is equal to 2x plus 1 کا جو کہ linear آپ کے پاس ایک expression ہے ایک polynomial expression ہے اور اس کا graph ہے ٹھیک ہے اگر یہ quadratic ہوتا یا cubic ہوتا تو ذری بات اس کا graph اپنی جو function اس کے curves بنتے یا پھر ایک straight line ہوا پاس آ رہی ہے linear case میں تو اس میں infinite points ہیں تو ہم یوں کہیں گے ایک g set بنے گا جو کہ ہم graphical ly اس چیز کو دیکھ رہے ہیں function representation میں تو ہر function میں order pairs آتے ہیں جس میں x y ordinate کو اور یہ order pairs کیسے بنتے ہیں such that کہ اس میں ہم یوں define کریں کہ y is equal to f of x اس process کے بعد اور f x already یہاں پر defined ہے f x کس کے ایک والا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم یہ بھی بتا دومین میں نہیں select کرتے جس function undefined ہو جائے اس لئے یہ بھی ساتھ میں بتا دیں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس graphical representation of functions ہیں جس next topics میں میں آپ کو different functions qubic quadratic graph بھی represent کر کے بتاؤں